نمسکار ایک بار کی بات ہے کہ دو دوست ندی کے کنارے بیٹھے تھے ندی میں کوئی کالی سی چیز بہتی جا رہی تھی تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی کمبل ہے جو بہتا جا رہا ہے ایک دوست بڑا لالچی تھا وہ جھٹ سے ندی میں کود گیا اور کہ میں کمبل لے کر آتا ہوں وہ پہنچا اس کالی سی چیز کے پاس اور اس کو پکڑا ایسے اور پھر تیرنا چاہتا تھا لیکن وہ کمبل نہیں تھا وہ ایک بھالو تھا تو بھالو نے اس کو پکڑ لیا اب پہلا دوست یا کنارے سے چلا رہا ہے کہ چلو بھئی جلدی آؤ واپس ہمیں جانا ہے کمبل کو چھوڑ دو بھول جاؤ وہ بولا میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا تو رفال ڈیل بھی ایسی ہی ہے کہ پردھان سے وقت موڈی کی سرکار چاہے گی کہ وہ کمبل کو چھوڑ دے لیکن یہ کمبل ایسا چپکا ہوا ہے موڈی سرکار کے ساتھ یہ اسے نہیں چھوڑتا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ایک بات پھر ہندو نام کے اخبار میں ان رام نے رفال کو لے کر کچھ اور تتھے کچھ اور سچائیاں اجاگر کی ہیں ہمارے سامنے لائے ہیں کہ کس طرح سے انیلم مانے کی کمپنی کو اور ڈیسو ایوییشن جس کا کام رفال جیٹ بنانا ہے ان کو کس کس طرح کے ویور دیئے کس کس طرح کی ریایتیں دیں ان کی پوری سوچی بھی بتائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو تب کے ڈیفنس منسٹر تھے منہ پارے کر وہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے تھے اس بات کو لے کر کہ بیور دیے جا رہے ہیں میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کی کیبینٹ کمیٹی ہمارے ہوتی ہے جس کا فیصلہ آخری ہوتا ہے تو رفال کی ڈیل میں جو ہوا وہ پردھان سیوک نے جا کے ڈیل تو کر لی لیکن کیبینٹ کی کمیٹی اور سیکیورٹی اس میں کوئی چرچہ نہیں ہوئی تھی وہ بعد میں اس کی منظوری لی گئی تو ایک بہت بڑا دیوییشن تھا دوسرے یہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری جو ڈیفنس ٹیم تھی جو نیگوشیئٹ کر رہی تھی وہ ایک طرف نیگوشیئٹ کر رہی تھی دوسرے طرف سمانانتر پیرلل نیگوشیئشن چل رہی تھی جو پردھان سیوک کر رہے تھے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو نیسے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ بھی اس بات چیت میں شامل تھے تو آنی لمبانی نیسے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور پردھان سیوک یہ ایک طرف بات کر رہے تھے دوسرے طرف ماری ڈیفنس ٹیم نیگوشیئٹ کر رہی تھی ڈیفنس ٹیم نے اپنا ایک نوٹ آف ڈس اپروول بھی دیا تھا کہ جو ساتھ ساتھ بات چل رہی ہے پیرلل سمانانتر اس سے جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر اثر پڑ رہا ہے بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے آنے تھے پہلے ایک سو چھبیس آنے تھے رفال جہاز کی ڈیل تھی اٹھارہ فلائے وے کنڈیشن میں تھے وہ ساری ڈیل کینسل کر کے وہ سستے بھی بہت تھے ساری ڈیل کینسل کر کے صرف چھتیس فلائے وے کنڈیشن میں پردھان سیوک نے ڈیل کری اور ایک آف سیٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ کچھ کل پورزے بھارتی کمپنیاں بھی بنائیں گی تو جن بھارتی کمپنیوں کا نام ہے اس میں جو چھوٹے موٹے کل پورزے بنانے کے لیے کچھ پارٹ بنانے کے لیے اس میں آنے لیبانی کی کمپنی کا بھی نام ہے جو صرف پندرہ دن پہلے ہی بنی تھی اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے ڈیفینس کو لے کر سرکشہ کو لے کر ڈیفینس کے معاملوں کو لے کر کسی بھی پروڈکشن کا اب تیس ہزار کروڑ کا آف سیٹ کانٹریکٹ انے لیم بانی کی کمپنی کو دیا گیا اور ویور کون کون سے دیئے گئے رہے آیتے ہیں جو آج ہندو میں چھپا ہے ایک ہے these ویورز granted on august 24 2016 by the executive to the french companies were exemptions that exempted them from complying with provisions of standard contract document of the defense procurement procedure DPP 2013 defense procurement procedure ہوتا ہے سن 2013 کا ہے تو ایک تو یہ ریایت دے دی گئی french company کو کہ آپ کو اس کے تہد آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے cover نہیں ہوتے ہیں دوسرا جو ویور دیا گیا اس میں دو باتیں بڑی مہتوپون رہی ہیں ایک تو ہے the provision to be made in the offset contracts for arbitration article 9 and access to books of accounts of the industrial suppliers article 12 article 12 یہ کہتا ہے کہ جو مال دے رہا ہے جہاز دے رہا ہے اس کی جو account books ہیں ان کو ہم access کر سکتے ہیں ان کی جاج پرطال کر سکتے ہیں article 9 کہتا ہے کہ اگر کہیں ایسی نوبت آجائے arbitration کی تو offset contract میں arbitration بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا یعنی وہ بالکل مقت ہو گئی free ہو گئی ہمارے کسی بھی جاج سے اور کیونکہ انیلم مانے کی company کو ایک contract دلوانا تھا یہ waiver دیئے گئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی پی سی کی مانگ بہت دنوں سے ہو رہی ہے کہ اس پر جی پی سی بٹھائی جائے جی پی سی پردان سے وقت کیوں نہیں بٹھا رہے ہیں اگر کچھ چھپانے کو نہیں ہے تو جی پی سی کیوں نہیں بٹھا رہے ہیں اسی بات کو لے کر راہول گانی نے نعرہ بنایا تھا کہ چوکیدار چور ہے چوکیدار چور ہے اپنی ہر ریلی میں وہ بولا کرتے تھے اسی بات کو پردان سے وقت نے reverse کر دیا کہ میں چوکیدار بہت سارے لوگوں نے اپنے نام کہا کہ چوکیدار بھی لکھنا شروع کر دیا جبکہ قائدے سے اگر ہماری صلاح مانی جائے تو میں مالک ہم مالک ہیں انس دیش کے ہم نے چوکیدار رکھے ہوئے ہیں ہم نے مینجر رکھے ہوئے ہیں ہم نے سرویس پروائیڈر رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے خرچے پر چلتی ہیں سرکاریں ٹھیک ہے تو چوکیدار تو وہ ہے ہم مالک ہیں لیکن ہم مانتے نہیں کیونکہ ہم صدیوں سے صدیوں سے ہماری روحوں میں غلامی بھری ہوئی ہے ہم پہلے پرجا رہے انگریزوں کے زمانے میں غلام ہوئے سن سنتالیس کے بعد ہم ناغرک ہمیں بننا چاہئے تھا جب ہمارا عدیکار ووٹ کا عدیکار ہمارے پاس آیا اور قائدے سے لوگوں کو اپنے سیوکوں کو ایسے چننا چاہئے تھا جن سے ہم آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر سکے لیکن آج بھی ہماری روحوں کی غلامی اتنی ہے کہ کوئی چھٹ بھئی یا نیتہ بھی آ جائے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں بھئی ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا بہرحال ہندو کی رپورٹ آپ ضرور پڑھئے اس میں رفعال کو لے کر جو باتیں کہی گئی ہیں اس سے وہی پرانی جو کہانی میں نے آپ کو سنائی کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا رفعال کا یہ کمبل رفعال کا یہ بھالو موجودہ سرکار کو اور پردان سیوک کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے ایک بات اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو آج آرٹیکل لکھا ہے این رام نے یہ اس سے پہلے بھی بہت لکھا ہے رفعال کی اصلیت وہ سامنے کھول کر لارہے ہیں انہوں نے ڈاکیمنٹ سیکسیس کیے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا پیسہ ٹیکس پیر کا پیسہ خرچ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے آج کے اخبار میں ان رام has reported in the hindu that the cabinet committee on security led by the prime minister gave exceptional and unprecedented waivers to messrs desov aviation and messrs mbda اب یہ دو لفظ جو ہیں exceptional and unprecedented exceptional تو انوکھا انوکھی ریایت دی ہے اور unprecedented ایک ایسی ریایتیں دی ہیں جن کے کوئی مثال نہیں ہے وہ unprecedented ہے تو اتنی مہربانی اتنا ڈیالوپن پردانسی وقت نے کیوں دکھایا اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور اسی کا جواب مانگنے کے لیے جی پی سی کی مانگ بھی کی جا رہی ہے کہ جوائنٹ پارلمنٹری کمیٹی بنا دی جائے اگر چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو کیوں چھپا رہے ہیں ورنہ بھالو کو جھیلتے رہی ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے جو سینئر آئیس آفسر ہوتے ہیں یا آئی پیس آفسر ہوتے ہیں عموماً ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی انتراتمہ جاگتی ہے اور پھر وہ کاؤزر بھی بن جاتے ہیں کرن بیری سب سے بڑا اس کا ادارن ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی انتراتمہ جاگی وہ کاؤزر بنی انڈیا گیسٹ کرپشن میں پہلے گئیں ارون کجریوال کے ساتھ تھی پھر بی جے پی میں چلی گئیں آج کل وہ گوورنر ہے تو عموماً اس طرح ہیں کہ جو بیروکرائٹ ہوتے ہیں ریٹائر بیروکرائٹ ان کی نگاہہ ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی سرکاری عوضہ کوئی سرکاری رتبہ مل جائے لیکن بہت سے زیادہ تر میجورٹی ہمارے جو بیروکرسی کا افسر ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی شانتی سے آرام سے بتاتے ہیں ایمانداری سے بتاتے ہیں ان کو اکٹھے ہونا پڑا ہے قریب 66 آئی ایس افسوری اکٹھے ہوئے ہیں آئی ایس آئی پی ایس اور رفورن سرورس کے بھی زیادہ تر آئی پی آئی ایس ہیں انہوں نے راسترپتی کو ایک چٹھی لکھی ہے جس میں جو ہمارا الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے اس کے ایک دم ریڈ کی ہڈی نہ ہونے کی شکایت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس طرح کے جناہوں میں صحیح کام نہیں کر رہا ہے تو ان کی چٹھی کا میں آپ کو تھوڑا سا جس سار بتا دیتا ہوں دیر راشتپتی جی تو پھر اپنے بارے میں بتایا کہ ہم سیویل سیوینٹس ہیں آل انڈیا ایس سیٹرل سیویسز کے ہم اکٹھے ہوئے ہیں صرف اسی بات کے لیے کہ ہم نے سالوں سال کام کیا سرکار کے ساتھ مل کر الگ الگ محکموں میں کام کیا ہے چناف سے جڑا ہوا کام بھی کیا ہے لیکن اس وقت ہم دکھی ہیں ان کا کہنا ہے بہت دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو election commission of india ہے جس کا ایک بہترین track record رہا ہے جس پر ٹین شیشن جیسے election commissioner رہے ہیں ڈاکٹر ایم ایس گل جیسے رہے ہیں جی ایم لنگڈو جیسے لوگ رہے ہیں ایس وائی قریشی جیسے رہے ہیں اس دفعے کا جو election commission ہے ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کی جو وشوس نیتہ ہے اس کی credibility ہے اس پر بہت بڑا سوالیا نشان لگ رہا ہے ماضی میں گزرے ہوئے وقت میں election commission نے بہت مشکل مشکل election بھی کیے ہیں بڑا complex بہت جتل پرکریا ہوتی ہے election کروانے کی لیکن بہت ہی کامیابی سے کیے ہیں اور election commission کا ایک اقبال رہا ہے جیسے سرکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکاریں ڈندے سے نہیں چلتی ہیں کشمیر میں ڈنڈا کام نہیں آیا ہے سرکاریں ڈندے سے نہیں چلتی سرکاریں اقبال سے چلتی ہیں تو election commission کا اقبال بہت بلندی پر رہا ہے لیکن اس دفعے اس کی صرف وشوس نیتہ پر ہی یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے انہوں نے پھر کچھ اداہرن دیئے ہیں کہ 27 مارچ 2019 جب ہم نے ایک سیٹلائٹ سپیس میں نشٹ کیا تھا مار گرائے نہیں تھا سیٹلائٹ مار اور گرائے نہیں جاتے نشٹ کیے جاتے ہیں ان کا جو ملبہ ہوتا ہے وہ گھومتا رہتا ہے انترکش میں دیرے دیرے گرتا ہے بہرحال جب انہیں گرائے تھا تو پرسان سے وہ خود اس کو اناؤنس کرنے آئے تھے جانتے ہوئے بھی کہ مارڈل کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہو چکا ہے ہمیں یہ بات بڑی عجیب و غریب لگی ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی جو گھوشنائے ہوتی ہیں اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں وہ ڈی آر ڈی او کے سائنٹسٹ کرتے ہیں یا اسرو کے سائنٹسٹ کرتے ہیں پردھان سیوہ خود اپنی اچیومنٹ اس کا شریع اس کا سہرہ باننے کے لئے آئے تھے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ 26 مارچ 2019 کو ہی بائیوپکس اور ڈاکیمنٹریز بن رہی ہیں کسی بھی نیتا پر بن رہی ہو چاہے وہ پردھان سیوہ وقت پر ہو چاہے وہ کانگریسی نیتاوں پر ہو جو بھی بائیوپکس اور ڈاکیمنٹریز بن رہی ہیں جب تک چناف کا کام پورا نہیں ہوتا ان کو ریلیز نہ کیا جائے ٹھیک ہے پردھان سیوک پر موجودہ جو ہمارے پردھان سیوک ہے ان کی بائیوپکس 11 اپریل کو ریلیز ہو رہی ہے اور اسی دن ہی چناو کا کام شروع ہو رہا ہے ایک ویب سیریز بھی چل رہی ہے جس کا نام ہے موڈی دا کومن میں نے میرے خیل اس کا نام اور ہاں اکومن مین جرنی موڈی اکومن مین جرنی تو یہ بھی چل رہی ہے اس وقت یہ جو ویب سیریز ہے یہ چل رہی ہے پانچ اپیسوڈ اس کے آ چکے ہیں ایروز ناؤ پر ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ چل رہی ہے تو ان کا جو خرچہ ہے پروڈکشن کا ان کا جو خرچہ ہے ریلیز کا ان کا جو خرچہ ہے پرچار کا وہ پردان سے وقت موڈی کے چناو کے جو خرچے ہیں اس میں شامل کیا جائے اور اس کی ریلیز کو روکا جائے الیکشن کمیشن نے معاملہ چھوڑ دیا تھا آئین بی منسٹری پر آئین بی منسٹری نے معاملہ چھوڑ دیا ارن جیٹلی تو گھر اس پر بولے نہیں انہوں تو کہا لیکن کمیشن کو ایسی ہدایت تو دے ہی سکتا ہے کہ جب تک چناو کا کام نہ ہو اس کو سرٹیفیکیشن نہ دیا جائے گیرہ طریقہ آنے والی ہے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس مسئلے پر کیا کرتا ہے اس کے بعد یہ لوگ لکھتے ہیں جتنے بھی یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں کہ نامو ٹی وی اس کو لے کر بھی چناوہا یوگ لیتھارجی دکھا رہا ہے آلس سے دکھا رہا ہے آلس دکھا رہا ہے کوتا ہی برت رہا ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں کر رہا منسٹری کہہ چکی ہے اس کا کوئی لائسنس نہیں ہے جو سروریس پروارڈر ہے ٹارٹر سکائی پہلے اس نے اسے ہندی نیوز چینل بتایا پھر ہندی نیوز چینل کے بعد اس نے اپنا سٹانس بدلہ سٹینچ کیا اور کہا کہ سپیشل سرویس ہے جس کا کوئی لائسنس نہیں چاہیے ہوتا ہے یہ ایک طرح سے دوسری پارٹیوں کو بھی راستہ دکھانے کے برابر ہیں کہ اگر آج آپ نامو چینل شروع کر سکتے ہیں تو کل کوئی راغہ چینل بھی شروع کر سکتا ہے پرسو کوئی کوئی اپنے قسم کا چینل شروع کر سکتا ہے جبکہ پرویزن صاف کہتا ہے کہ چاہے وہ دھارمک چینل ہو کانون کہتا ہے یہ نیم چاہے وہ کوئی دھارمک چینل ہو یا راجنیتک چینل ہو اس کے لیے لائسنس ضروری ہے اس کے لیے اجازت ضروری ہے چناوا یوگ یہاں پر بھی بہت دھیرے 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 کچھوے کی چال سے چل رہا ہے جیسے کی ٹھیک ہے چلنے دو ہونے دو ایک ہمارے پردان منتری ہوئے تھے نرسی مراہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کی فیلوسفی تھی کہ given time enough problems sort themselves out اگر سمی دو بیٹھے رو ایک سمسیہ پر تو سمسیہ خود ہی اپنے آپ کو سلجا لیتی ہے شاید election commission اس طرح کا سوچ رہا ہے اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ election commission of india نے تین بڑے پولیس افسروں کو اور چیف سیکرٹری کو اندر پردیش کے اور چار پولیس افسروں کو ویس بینگول کے انہوں نے transfer کیا ہے لیکن تمیل ناڈو کا جو ڈی جی پولیس ہے اس کو transfer نہیں کیا ہے جو جس کا گھٹکہ قیم میں بھی نام ہے اس کے بعد پھر ان کا کہنا ہے کہ راجستان کے گورنر کلیان سنگھ جو کی راشترپتی کے نمائندے ہیں کسی political party کے نہیں ہیں انہوں نے سرعام کہا کہ ہم بی جی پی کے کارے کرتا ہے اور موڈی کو جیتانا بہت ضروری ہے اس پر کوئی کاروائے نہیں ہے election commission کو چاہیے یہ ان کی مانگ ہے جو سرکاری retired bureaucrat ہیں election commission کی مانگ ہے کہ یا تو election commission گورنر کو ہٹائے ہٹانے کی سفارش دے سیدھی ساری سفارش کر دے اور پھر دیکھتے ہیں راشترپتی اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ٹھیک ہے یا تو ان کی ہٹانے کی سفارش کر دے یا ان کو یہ صلاح دیں ان کو کہیں کہ اپنا استیفہ دے دے election commission اس معاملے پر بھی خاموش ہے اس کے علاوہ یوگی عددتیناس نے ہماری بھارتی فوج جس کا اتنا غورفشالی اتحاس ہے اس کو موڈی کی سینہ کہا جس کو لے کر جنرل وی کے سنگھ جو پہلے ہمارے چیف آف آمی سٹاف ہوا کرتے تھے آج کل بی جے پی کی سرکار میں منتری ہیں انہوں نے اسے دیش دروہ کہا یوگی عددتیناس بھی انہی کی سرکار کے ہیں مکہ منتری ہیں یو پی کے اور جنرل وی کے سنگھ بھی اسی سرکار میں منتری کن سرکار میں وی کے سنگھ نے کہا ہے کہ یوگی عددتیناس جو بولے کی موڈی کے سینہ یہ دیش دروہ ہے election commission نے اس کا بھی کوئی سنگیان نہیں لیا اس کی بھی کوئی cognizance نہیں لی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ان کی اگلی شکایت یہ بھی رہی ہے کہ جس طرح کے speeches ہو رہی ہیں جس طرح کے زبان استعمال ہو رہی ہے باشنوں میں سب بھی سماج میں اس طرح کا ویمرش نہیں ہوتا political discourse کی زبان یہ نہیں ہوتی اور ایک میٹنگ میں تو وہ پردان سیوک نے ہندو 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 تیرہ دفعہ ہندو شبت کا استعمال کیا پردان سیوک صرف ہندووں کے پردان منتری نہیں ہے وہ پورے دیش کے پردان منتری ہیں تو ہندو کے جگہ اگر بھارتی یہ کہتے تو بہتر ہوتا برحال انہوں نے ایک اور بھی کہا ہے کہ وی وی پیٹ کو لے کر بھی انہوں نے شکایت کری ہے کہ پچاس پرسن سے زیادہ جو ہیں وی وی پیٹ کی جو سلپس ہوں ان کا ملان کیا جائے ای وی ایم کے ساتھ جس کو سپریم کورٹ نے نہیں مانا ہے الیکشن کمیشن نے بھی بڑی کوتا ہی دکھائی ہے ایکسپورٹ کمیٹی کہ ایک میٹنگ بیٹھائی تھی اس کا وقت کافی لمبا عرصہ بیٹھ گیا میٹنگ نہیں بیٹھائی اور پھر جب بیٹھائی بھی تو ان لوگوں کو نہیں بلایا جنہوں نے پہلی میٹنگ میں اپنے اعتراض ظاہر کیے تھے میں آپ کو اور بتاتا ہوں conclude کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں we appeal through you honourable راشترپاتی جی to the ECI to conduct itself in a manner where its independence, fairness, impartiality and efficiency are not questioned and to firmly exercise the extensive mandate given to it under article 324 of the constitution of India to ensure that the Indian voter is able to exercise his or her franchise without fear of favour ہم آپ سے appeal کرتے ہیں مانندی راشترپاتی مہدے کہ آپ election commission of India کو ہدایت دیں کہ وہ اپنی duty اپنا جو کرتب ہے وہ اس نشتہ سے اس طرح سے نبھائے کہ اس کی جو آزادی ہے اس کی جو fairness ہے مطلب بالکل کسی دباؤ میں نہ آنا ہے اور اس کی جو impartiality ہے نشپکشتہ ہے اور اس کی جو efficiency ہے قابلیت ہے وہ ان پر سوال نہ اٹھے کیونکہ election commission of India پر پورے بھارت کو بھروسہ ہے لیکن اس دفعے وہ بھروسہ ڈگمک آ رہا ہے میں آپ کو کچھ نام بتاتا ہوں کون لوگ ہیں یہ جنہوں نے لکھا ہے یہ سلاہودین احمد ہیں آئی ایس ریٹائرڈ فارمر چیف سیکریٹری گورنٹ آف راجستان ایس پی ایمبروز آئی ایس ریٹائرڈ فارمر ایڈیشنل سیکریٹری منسٹری آف شپنگ اور ٹرانسپورٹ این بالا بھاسکر آئی ایس فارمر پرنسپل ایڈوائزر فینانس منسٹری آف ایکسرینل افیرز پاپلا بالا چندران آئی پی ایس ریٹائرڈ فارمر سپیشل سیکریٹری کیبینٹ سیکریٹریٹ گوپالان بالا گوپال آئی ایس ریٹائرڈ فارمر سپیشل سیکریٹری گورنٹ آف ویس بینگول اسی طرح چندر شہر بالا کرشنان یہ بھی آئی ایس ریٹائرڈ آئی ایس ہیں پردیب بھٹاچارہ ریٹائرڈ آئی ایس میرا سی بوروانکر یہ آئی پی ایس ریٹائرڈ ہیں ڈی جی پی پولیس رہی ہیں مہاراشٹر میں بیورو پولیس رہچ کی روی بودھی راجہ آئی ایس سندر برہ آئی ایس آر چندر مہن آئی ایس سوم چطرویدی آئی ایس انہا ڈانی آئی ایس ویبھا پوری داس آئی ایس بہت سارے نام ہیں چھے سٹھ نام ہیں کل ملا کے امیتاب پانڈے سیکریٹری لیول کے افسر ہیں ان کا بھی اس میں بہت زیادہ انیشیئیٹیو رہا ہے اور وہ اکثر آپ کو ٹیلیویزن پر بھی دکھ جاتے ہیں انہوں نے بھی اس پر سائن کی ہیں تو چھے سٹھ ایسے بیوروکرائٹ جنہوں نے کوئی رتبے کی کوشش نہیں کری ریٹائرمنٹ کے بعد جنہوں نے کوئی عوضہ نہیں مانگا ریٹائرمنٹ کے بعد کسی لالچ میں نہیں آئے اگر ان کو اکٹھا ہونا پڑ رہا ہے اور راشترپتی کو چھتھی لکھنی پڑ رہی ہے تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے لیے یہ ویک اپ کال ہے کیا ان کے کانوں پر جھوم ہی رہنگے گی جیسی ایک پرانی کہاوت ہے نامسکار ایچ ڈیو نیوز پر آپ مجھے لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں The Vinod Dua Show اب آپ مجھے انڈرویڈ اور آئی فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایچ ڈیو نیوز کا فری ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیر مت کیجئے ڈاؤن لوڈ کیجئے ایچ ڈیو نیوز کا فری ایپ اور مجھ سے جڑے رہی ہے